آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں کس طرح سے ہم گھر میں جس ٹو تھری ہنڈرٹ میں ایک پروپر کیریٹین ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ پالرز میں بہت ایکسپینسیب ہوتا ہے یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے یہ میونیز چاہیے ہوگی آپ کو اسی بھی سیمپل ایک میونیز جو ہے وہ لے لیں آپ نے میونیز کی جو اپنے کانٹیٹی لینی ہے وہ اپنے ہیر کے کارڈنگ لینی ہے اگر آپ کے ہیر زیادہ ہیں تو آپ زیادہ لینے اگر کم ہیں تو آپ اس کے تھری سپون جو ہے وہ ایڈ کر لیں اگر آپ کے شولڈر لیندھ ہے اور اس میں ہم یہاں پر ہنی ایڈ کر دیں گے ہنی بھی ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری سکین کو ہمارے بالوں کو بہت زیادہ مویسٹرائز کرتا ہے بہت زیادہ شائن آتی ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایلو ویرا کا یوز کریں گے اگر آپ کے پاس ہوم میٹ ایلو ویرا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کا یوز کرنے یہاں پر میں نے ہوم میٹ ایلو ویرا کا یوز کیا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت بہت نیفیشل ہوتا ہے ہمارے ہیئرز کے لیے اور ہمارے سکن کے لیے اور اب ہم ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ ہمارا ایلو ویرا اور ہنی اور میونیز جو ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں جب آپ کا بلکل ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے اور جو لگانے میں بہت زیادہ آسان ہوگا اس کو پھر ہم یوز کریں گے یہ کریم کی فارم میں آ جائے گا جس طرح سے ہم جب کیرٹین کرتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر یہ بال دیکھیں کافی فریزی اور کافی ڈرائی اور کافی رف ہیر ہیں ان کے اوپر اب ہم یہ کریم جو ہے اس کو لگا دیں گے اس کو لگانے سے پہلے یہاں پر ہم نے اپنے بالوں کے پورشن کر دینے ہیں آپ نے اپنے جو آگے والے بال ہیں ان کو آپ نے سپٹ کر دینا ہے اور سب سے پہلے ہم بیک سے سٹارٹ کر دیں گے آپ اپنے آگے والے بالوں کو کلپ کر دیں تاکہ آپ کو لگانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے اور اس کو جب ہم لگائیں گے تو آپ نے اس کی بہت چھوٹے چھوٹے پورشن لینے ہیں اور اس پر آپ نے پر اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں بریش کے ساتھ اس کو میں نے لگانا یہاں پر سٹارٹ کر دیا ہے آپ اس کو روٹس میں لگائیں بہت اچھے طریقے سے کیونکہ یہ ایک ہوم میٹ کریم ہے اس کو اگر ہم روٹس میں بھی لگا لیں گے تو ہمارا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر ہم کریمز وغیرہ سے یا جب ہم کیمیکل سے کرتے ہیں تو ہم اس کو روٹس پہ نہیں لگاتے کیونکہ اس سے ہمارے بال ٹائمج ہو جاتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے کریٹن کرانے کی بجائے آپ اگر آپ ہوم میٹ چیزوں کے ساتھ اپنائی ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کا ہیئر فال بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا اس کے ہم پورشن لیتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے اور اب ہم اس طرح سے اس کو لگاتے جائیں گے اپنے نیچے بھی لگا دینا ہے اور اپنے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو لگانا ہے اپنے انڈ تک لگانا ہے آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے پورشن لینے ہیں اور اس کو پھر ہم یوں بریش کی مدد سے اس کو لگاتے جائیں گے جب ہم اپنے پوری روٹس پہ لگا لیں گے دن ہم اس کو اپنے بات کی بالوں میں لینٹ میں ہم لگانا سٹارٹ کرتیں گے لینٹ میں بھی اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پورشن لینے ہیں آپ نے ایک کٹھے بال پکڑ کے نہیں لگانا اس کا آپ کو ریزلٹ تب اچھا ملے گا جب آپ بالوں کے پروپر پورشن کریں گی اور جب آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سپریڈ کر کر کے اس کو لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بریش کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد اس کا جس طرح سے ہم مساج کرتے ہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بالوں میں مساج کرنا ہے تاکہ ہمارے ہر ایک بال پر ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ لگ جائے اور ہم جتنا اچھا اس کا مساج کریں گے ہم جتنا زیادہ اس کو اپنے بالوں میں پینیٹویٹ کریں گے اتنا اچھا ہمارا ریزلٹ آئے گا آپ نے اینڈز پر بہت اچھے طریقے سے لگانا ہے کیونکہ اینڈز پر ہمارے ایک سے دو دو مو بال ہوئے بھی ہوتے ہیں اگر ہم اس پر بہت اچھے طریقے سے مساج کریں گے تو ہمارے جو ڈیڈ بال ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کور ہو جائیں گے آپ نے پورشن لیتے جانا ہے اور اس کو لگاتے جانا ہے اصل کام اس کا اس کی اپلیکیشن ہے اپلیکیشن جتنی اچھی ہوگی اس کا ریزلٹ ہمیں بہت اچھا ملے گا بیک پر لگانے کے بعد ہم فرنٹ پر آ جائیں گے فرنٹ پر بھی بلکل اسی طریقے سے ہم اپنے فرنٹ پہلے بالوں کو سپٹ کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے پورشن لیتے جائیں گے اور اس پر ہم اپنی جو ہے وہ کریم لگانا سٹارٹ کر دیں گے مارکٹ میں سو کریمز ملتی ہیں یہ مارکٹ میں بھی بہت سارے ماسک ملتے ہیں آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح گھر کی بنی چیزوں کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا جو بالوں کا ریزلٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہائے گا ہیئر فال بکم ہو جائے گا بالوں میں بہت زیادہ شائن آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور جو آپ کے ڈیٹ بال ہوتے ہیں وہ بھی بہت حد تک جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے آپ نے اس طرح سے فرنٹ کے سارے بال لے لینے ہیں چھوٹے چھوٹے پورشن لینے ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بالوں میں لگانا ہے اور لگاتے ساتھ ہی آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پینٹریٹ بھی کرنا ہے آپ نے اس کا مساج لازمی کرنا ہے آپ جتنے اچھے طریقے سے اس کا مساج کریں گے اپنے بالوں پر اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم پینٹریٹ کریں گے اتنے ہی ہمارے بال شائنی سموتھ اور سلکی ہو جائیں گے آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو ایک ہی دفعہ جب لگائیں گے پی ایک ہی اپلیکیشن میں آپ کو اس کا بہت اچھا سا ریزلٹ بن جائے گا دن جب ہم سب بالوں میں لگا لیں گے پھر ہم نے اس کا بہت اچھا طریقے سے روپ میں جس طرح سے ہم جب آئلنگ کرتے ہیں تو مساج کرتے ہیں آپ نے اس کا بہت اچھا طریقے سے روپ میں مساج کرنا ہے اور انڈ تک آپ میں اس کو مساج کرتے رہنا ہے اٹلیس آپ نے فائیو سو ٹن مینٹ سے اس کا مساج کرنا ہے دن ہم یہاں پر کسی شاور کیپ سے آپ اس کو کور کر دیں ادروائز آپ شاپر کے ساتھ بھی اس کو کور کر سکتے ہیں آپ نے تقریباً اس کو ایک کھنٹ اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے پھر یہاں پر ہم اس کو واش کر دیں گے آپ میں پہلے بالکل سادہ پانی کے ساتھ اس کو واش کرنا ہے اور جب بھی واش کریں تو کوشش کریں کہ جو آپ کا پانی ہے وہ نارمل ہونا چاہیے تھنڈا ہو گرم تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گرم سے ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی بھی سیمپل نارمل سے شیمپو کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ مائلڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو شیمپو کر لینا ہے شیمپو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کا پورڈکٹ جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے جو ہے وہ رنگ ساوٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ہم نے بالوں کو ڈرائے کر لیا تھا اور ڈرائے کرنے کے بعد یہ ہمارا فائنل ریزرٹ ہے آپ دیکھیں بالوں میں بہت زیادہ شائن آگئی ہے بال بہت زیادہ سموت ہو گئے ہیں ان کا فریز بھی بلکل ختم ہو گیا ہے جو بال ویوی تھی وہ بھی بلکل جو ہیں وہ سموت ہو گئے ہیں اور یہاں پر آپ شائن چیک کر سکتے ہیں کتنے سموت سلکی اور شائنی بال ہو گئے ہیں آپ اس کو ویک میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو یوز کریں اس سے آپ کے ہیئر فال کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کے بال جو فریزی ہو جاتے ہیں سرڈیو میں ہمارے بال بہت زیادہ درائے ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گے اور آپ کو اس کا بہت اچھا ریزرٹ بھی لے گا اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ضرور آپ مجھے کومنٹ بکس میں اس کا فیڈ بیک دیجئے گا